مرد کے لیے کمیش، ازار، دفاہہ عورت کے لیے اتینوں ہیں لیکن عورت میں ایک جو بٹا زائد ہے ایک سینہ کا تو کس طرح جو دفاہہ ہوتا ہے وہ میت کے قادر سے تھوڑا یہاں سے لمبا ہو کہ باندھ جائے اور تھوڑا کا دوہ سے کہ جسے باندھا جائے اس آد کی نمبائی صرف کتنی ہوتی ہے یہ میت کے ساتھ سے لے کر یہ بیشانی کی امتدہ حصے سے لے کر پاؤں کے تن ہو تھا بس اتنی اس کی نمبائی اس سے زیادہ نمبائی نہ اگر ہوں تو اسے کاتھ لینا چاہتے ہیں اور کمیش کی جو نمبائی ہے وہ کندوں سے لے کر گتنوں سمیت آگئے اور دونوں طرف سے برابر کمیش دونوں طرف سے برابر باز کفر میں جب کمیش سنائی جاتی ہے تو وہ ایک طرف سے گتنوں سمیت ہوتی ہے لیکن دوسری طرف سے کام ہوتی ہے تو پھر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے میں تو لاستی یہ کرتا ہوں یہ جچیاں ہیں جو ہم نے لیچے ان کو کچھانا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو وہ دیکھتے کی جائیے اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہے جائے نماز یہ جائے نماز کا اوزہ کپڑا بنایا ہوتا ہے ایک اس کے بعد یہ کپڑا کفنی کا ہے یہ ہمارے پاس کپنی ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کفنی اس طرح یہ کہتی رہتی ہے اس طرح کلے کو شاہر دیکھتا ہے یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں سنت کے مطابق جو ہے وہ بھی انشاءاللہ میں جیسے حاجی صاحب کو بھی عرض کرتوں گا حاجی صدق صاحب کو کہ وہ سنت کے مطابق کس طرح کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ کفن آ گیا سب سے پہلے روپیہ کام کرنا ہے وہ ہم کفن کو دونی دیں گی کفن کو دونی دیں گی سات مرتبہ اگر بتی چلا لیں ایک مرتبہ دو تین چار پانچ چھ اور سات اس طرح دونی دینے کے بعد اگر بتی کو چاہدہ جا لیں اب یہ دیکھئے کفن میں یہ کپڑ آتا ہے کہ غسل کے لئے یہ دکھا ہوگا ہے غسل اس کپڑے کا استعمال درست نہیں ہے آپ جب غسل کے لئے میں نے کل بتایا کہ ملیت کو اوپر رکھے ہیں نا اس کے اوپر پانی پڑتا ہے یہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ جیسے ہی پانی پڑتا ہے نا جلد نظر آنا شروع ہو جاتی ہے جلد نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اب اس کفن میں کوئی عمل دفع نہیں اور دیئے بھی انہوں نے دو ہیں دو جون ہی ہوتے ہیں ایک اتنا میں ڈالیں اور دوسرا جب غسل مکمل ہو چکا ہو پھر ڈالیں گلے کو نکال دیں سوکے کو دوبارہ ڈالیں نہ اس کا فیدہ ہے نہ اس کا فیدہ ہے اور یہ کفن میں زائد ہے یہ کفن میں زائد ہے اس کا تو اما دخل ہے ہی غسل یادر جیہاں یادر جیہاں بتایا تھا کہ ناپ سے لے کر کتنوں سمیت تک کا حصہ چھپانا ہے یہ ضروری ہے خالد ہے ناپ سے لے کر کتنوں سمیت تک نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ کپڑے کے بھو بینا خاص لگا سکتے ہیں دونوں نہ جائے ہیں دونوں درست نہیں ہے لہذا ہم نے چادر استعمال کرنی ہے ایسی چادر ہو کہ اس کے اوپر پانی بھی پڑھیں تو جیدہ نظر ہے ہاں ناپ تو اس طرح یعنی سیتر نظر نہیں آنا چاہیے جس کپڑے میں سیتر نظر آئے اسے فوراً بدل لیتی ایک دوسرا یہ ہے آپ مسائل کے لئے پر غسل دیا ہوا تھا آپ اپنے اٹھانا ہے بہر دفع ہوتا یہ ہے کیونکہ کپڑا ادھر سوی کم ہوتا ہے ادھر سوی آپ یہ دیکھئے دا یہ میں نے اس طرح جادر کو دیا ہوا اب یہ ناپ سے لے کر گھنوں سمیتا آپ یاد رکھیں کہ جادر ادھر سے بھی زیادہ ہونے چاہیے ادھر سے بھی زیادہ ہونے چاہیے کیونکہ جب آپ نے اٹھانا ہے بہت طرح چادر ادھر سے کم ہوتی ہے ادھر سے جب آپ اٹھاتے ہیں نیت کو تو وہ سیتر نظر آبش کر رہا ہے جو جائزر نہیں ہے اس کی ایک سے احتیاطی نہیں کرنی دوسرا اس پر نقصان ہی ہوتا ہے جب آپ ہاتھ ڈالیں گے تو وہ سیتر کو آبش کر رہا ہوتا ہے تو یہ کی جائزر اٹھا گناہ ہوتا ہے اٹھانے والے کو گناہ ہوتا ہے آپ نے کہا کرنا ہے اندھر سے بھی چادر زیادہ ہے ادھر سے بھی چادر جب آپ اٹھائیں تو چادر سمیت چادر کو اس طرح آدھ رکھیں اس طرح چادر کو اندر کی طرف لیتے ہیں اندر کی طرف لیتے جائیں گے جب آپ اٹھائیں گے دوپے سیتری نہیں ہوگی سیتر سوپا رہے گا اور کیونکہ اٹھانے کے بعد تخت سے اٹھانے کے بعد آپ کے ساتھ کے طور پر آگے ہیں چار پائیم آپ نے اٹھانے کے بعد اس کو چار پائیم پہ لے کے آئے ہیں کہ بکتے ہیں اگر آپ بند کریں آپ نے اٹھانے کے بعد مسئلن یہ ہے آپ چار پائیم کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آباب آج ہیں جو ماشاءاللہ مضبوط ہیں تاکہ اب مریب کو آرام کے ساتھ اٹھانا ہے اٹھانے میں بھی طریقہ ہی ہونا چاہیئے بات دفعہ کیونکہ مریب ہوتا ہے باری تو جب مریب باری ہوتی ہے نا تو اس کے قبر کے نیچے سے چادر گزار دی جائے جس جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس وقت بھی آسانی ہوگی اور قبر میں اتارتے وقت بھی آسانی ہوگی دونوں میں آسانی ہوگا تو وہ اسی وقت کر لیا جائے جب ہم نے مریب کو اب رکھنا ہے اس کو قبر پہنانا اس قبر کے نیچے اس چادر کو رکھ دیا جائے قبر کے نیچے چادر کو رکھ دیا جائے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہوگی تو اس طرح یہ اس وقت بھی کر سکتے ہیں آپ نے جب مریب کو کھانا ہے تو اس کے نیچے سے چادر کو گزار دیا جائے لیکن گزارنے والا بھی احتیاط کرے گا کہ جو ناپ کے نیچے والا حصہ یہ ہنڈی بغیرہ آ رہی ہے اس کو بغیر قبر کے ہاتھ نہیں لگانا بے سطری ہونی نہیں چاہیئے چار کام بلکو سطور سے کریں بات ہوا بات کرتے ہیں تیر ہی کرتے ہیں فرہ بڑھانے اٹھانا چھوٹا کر دیتے ہیں تو وہ بے سطری کر رہے ہوتے ہیں اس سے جناہ کا باعث بن رہا ہوتا ہے تو اس میں ہم نے احتیاط کرنی ہے اب یہ چار بھائی ہے آپ نے بھائیر کو بسل دیا آپ چار بھائی کا رکھنا ہے سب سے پہلے ان رجیوں کو بچھائیئے اب جب آپ بچھائیں گے ایک کو درمیان میں رکھیں اور ایک کو آپ کے پاس یہ پھر پہلے مضابق آپ کی پچھتا لیتے ہیں اس کے بعد سب سے پہلے ہمارے پاس آئے گا لی فافا اب لی فافی کی چادر کو یہ ایسے جو درمیان پر یہ ہے نا پڑتی چادر کو اس کے ساتھ بچھا دیا ہے فافی یہ ہے کہ مییت ہے سب سے پہلے آپ نے تیار کرنا ہے لی فافی کو لینا ہے اب لی فافی کی آپ نے لبائی ضرور دیکھنی ہے آپ ساتھ سے اوپر تھوڑا کریں آپ اس کی لبائی دیکھیں اب آپ نے لبائی دیکھیں کہ سیرے پر پکڑیں سیرہ پر آپ دیکھیں کہ کتنی لبائی ایسی تھی بہت یادہ ہے لبائی صرف کتنی کو رکھیں جسی بچہ سے کوخن باند ہو نے کے بعد اس کو باند دیا ہے باند ہونے کے بعد اس کو باند دیا ہے آپ لوگ زرے رکھیں یہاں تا قدم فتم ہوا یہاں تاںھ لی فافی جا رہا ہے اودھر فانkte اودھر بھی آنے لی فاف آ جا رہا ہے تو اب یہ ہے لی فاف آ ٹھیک ہے؟ لی فافی پر اس کو آپ نے سب سے پہلے آنا ہی لی فافہ دفاع فیر کو سب سے پہلے دجیہ رکھنے کے بعد دفاع فیر کو ایسے رکھ دیا لی اس کے بعد ہمارے پاس ہے اضار اضار کی اکثر نمائی زیادہ ہوتی ہے ہم نے اس کو پاڑنا قرآن کلیم کل سے دیکھتا سار کے بلکل برابط اضار کی نمائی جو ہوتی ہے وہ ہی ہے سار کے بلکل برابطر سے لے کر یہ قدم ہونا اس کے علاوہ یہ ایکسٹرا ہے اس کو ہم نے کار لینا ہے اس کو ہم نے ساتھ جارے لی دینا سب سے یاد رکھئے تو یہ واہ ہے یعنی مارتہ زیاد اور مارتہ زیاد کم بھی ہو تو حرام ہے کم بھی ہو تو حرام ہے آپ نے مجھے کتا بلکس ریتہ نہ داگ لیا آپ کو قدر چل گیا کہ اتنا کپڑا زائر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو پینچی کے ساتھ کتنا کار لے گا آپ سمجھ لیں ہم نے کار لیا اتنا وہ پیس کار لیا اور یہ پیس کار آ جاتا ہے ہم نے اس کو ادھر بچانی یہ ہے ہمارے پاس ایزار اس کے بعد سب سے پہلے لفاف آیا اس کے بعد ایزار اب ہمارے پاس یہ کمیس ہے آپ دیکھئے کمیس کو انہوں نے دوڑوں سائدوں سے پڑکا ہوا ہے ادھر سے بھی یعنی ادھر سے بچان دے دیا ادھر سے بھی دے دیا مرد دے یہ یہ ہے جب بھی کمیس بنا ہے تو کمیس بناتے ہوئے ایسے کریں ادھر سے اس کو دے کارت دینے کے بعد مرد کی جو پہمیس بناتی ہے وہ شانوں سے بلیں گا وہ شانوں سے قطعوں سے یعنی اصيح کرنے کے بعد انہوں نے صرف قمو سے چھیر دے رہا مرد کی صرف یہ دو بھنیان سے چھیر دیا ہے یہ دروستہ نہیں ہے یہ دروستہ نہیں کمو سے چھیر دردے کے یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک باز عورت کے لئے کیا عورت کے لئے ہے کہ ادھر سے کاثنے کے بعد سینے کی طرف چھیر دیا گیا ہے کاثنے کے بعد سینے کی طرف چھیر دیا گیا ہے یہ مرد کی اور عورت کی خمیش میں فرق ہے اب جب یہ کہتا لیا ہے یہ اس طرح سنت کے مطابق نہیں رہا تو سنت کے مطابق یہی تھا کہ یہاں سے قندوں کی طرف اس کو چھیرہ جائے لیکن برہاں یہ کفلی بنی اس طرح ہے ہم نے اس کفلی کو ادھر بچھا دے ساتھ سے اوپر بچھانے کے بعد ایک حصہ اٹھا دی ایک حصہ اٹھا دیا گیا اب یہ ہمارے پاس کفل جو بچھا بچھانے کا طریقہ یہ ہے آپ امیس اوپر رکھنا ہے میں نے یہ بتایا تھا جس بھی آپ نے رکھنا ہے بے ستری نہیں کرنی وہ جو حصہ سیتر والا ہے اس کو بغیر کپڑے کے ہاتھ نہیں لگانا اور یہ اینڈ تک یہ چیز یاد رکھنی ہے کیونکہ ایک آگے بھی مسئلہ آئے گا وہ بھی میں آپ کو بتا ہوں کہ آپ کس طرح کرے گی آپ کو اپنی آسو آپ سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھ لے اٹھا کے رکھا مہیت کو مہیت کو جب ہم نے اٹھا کے رکھا رکھنے کے بعد آپ سب سے پہلے پرمیش آئے گا اور یہ جو چادر ہے نا یہ جو اپنے اوپر رکھی ہوئی تھی یہ چادر ہوئی تر کائر اور دائم سنجھے ٹھیک ہے مسئلہ کے طور پر ان کی کوئی چادر سمجھے لیں بوتی چادر یہ ایسی طرح موجود ہے ہم ان سب سے پہلے سینے کی طرف آ جاتا ہے سینے کے اوپر ہم نے پورا کلمہ رکھنا ہے سینے کے اوپر کیا لکھنا ہے پورا کلمہ رکھنا ہے ادھر سے شروع کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور یہ سارا حمل شہادت کی اوپری میں ساتھ لکھنا ہے یہ جو قفلی کے اوپر لکھا جاتا ہے نا شریعت میں اس کا کوئی عمل ہے سمجھ رہے ہیں شریعت میں اس کا کوئی عمل ہے نہیں ہے شہادت کی اوپری کے ساتھ ایک نمبر دو دائی طرف مید کے یا رسول اطالق دینا دائی طرف مید کے یا رسول اطالق دینا نمبر تین سینے سے لے کر نام کے اوپر تا کہ کوئی بھی بزرگ ہو اس کا ہم نام لکھ سکتے کوئی بھی بزرگ ہو اس کا نام لکھ دیا جائے نام جیسے حضرت امام ابو حریفہ ہے حضرت امام شافعی حضرت امام ماری حضرت امام عشمد بن حمد حضور کو سپا حضور دادا کا تو اس طرح کے مبارک نام اگر آپ لکھے لیں اللہ تعالیٰ اس مبارک ناموں کا بھی فیض قبر میں آتا ہوں کرنا آتا ہے تو ہو سکتا ہے تو یہ بھی لکھ لینے چاہیے لیکن سینے سے لے کر نام کے اوپر تا کیونکہ نام کے لیچے ہم نے جانا نہیں ہے نام کے لیچے ہم نے بھی سطری کرنی نہیں ہے نام کے اوپر پر کپڑا دی رہے گا اور رہن اتا کر رہے گا اسی طرح آپ یہ رہ دیا آپ نے لکھ بھی دیا کیونکہ جو لکھنے والا سینے والا کام تھا وہ ہمارا اور چھکا ہم نے اب کپڑی پہنانی ہے آپ کپڑی یہاں سے اٹھائیں اٹھانے کے بعد یہ اب آپ دیکھئے کہ ماشاءاللہ کپڑی اس اعتماد سے وہ آپ درست بناتے ہیں یہ دونوں درستے انہوں نے پرلے برابر رکھے ہو اور کپڑی گھتنوں کے نیچے چلی گے کم دو سے لے کر گھتنوں کے سبیہ چلی گئے اور یہ ہی اس کا سننا طریقہ ہے اب جب یہ ہو گیا اس کے بعد ہم نے شہادت کی انکلی کے ساتھ پرشانی پر لکھنا ہے بسم اللہ بررحمہ نیر رحمی شہادت کی انکلی کے پر ساتھ پرشانی پر ہم نے یہ لکھ دیا یہ لکھنے کے بعد پھر ہم نے اقلی کو کام کرنا ہے جس میں میں آپ کو نالا چاہتا تھا وہ یہ ہے ہوئی باس رکھیں ہم نے اب خوشبو لگا لیے خوشبو بولنے کے بعد سب سے پہلے کیونکہ آدائے سجود کتنے ہیں جن پر سجدہ جا جاتا ہے سا آدائے سجود کتنے ہیں دیکھیں مسلمانوں کی شان کہ جب کوئی خود ہو جائے اس کے آدائے سجود پر خوشبو لگائی جائے اس کے آدائے سجود پر اس کے آدائے سجود پر خوشبو لگائی جائے کہاں لگائی جائے سب سے پہلے خوشبو کھولی تھوڑی سی لی اور پرشانی پر اور اس طرح نا کی ہڈی پر لگائی پرشانی پر اور نا کی ہڈی پر لگائی اس کے بعد کیا آتے ہیں دونوں آٹھ آپ دونوں آٹھ پہلے دائے آٹھ پر اچھی طرح مل دی جائے پھر بائے ہاتھ پہلے دائے آٹھ پھر بائے ہاتھ پر اس کو مل دیا ہے پھر کیونکہ گھٹلے بھی شامل ہیں گھٹلے بھی لگتے ہیں گھٹلے بھی شامل ہیں آپ گھٹلوں کو آپ بغیر کسی چیز کے بغیر کسی کپڑے کے پاک لگا سکتے ہیں میرے لگا سکتے ہیں اس کے لیے روئی کا استعمال ہوتا ہے آپ کیا کریں اس طرح رنگ لینے کے بعد تھوڑی سو روئی اس پر خوشبوں کو اڈیل دیں اڈیلنے کے بعد بغیر دیکھے ہوئے کیا بغیر بغیر دیکھے ہوئے آپ ایسے کرتے ہوئے گھٹلوں تک پہنچیں پہنچنے کے بعد وہاں پر روئی کے ساتھ مل دیں اسی طرح پہلے دائے ملیں اس کے بعد دائے ملیں اور دیکھنا بے ستری آپ نے خود روکنی اپنے آپ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ مردہ تو مردہ ہی ہے مہیت و مہیت مہیت نے یہ ہی کہہ رہا جو دیکھ رہے ہیں تو ہم نے خود احتیاط کرنی ہے اسی پر سواہ یہ جو کارے ہیں نا یہ ہے سواہ اسی پر کہتے ہیں کہ مہیت کہ کوئی بھی ہے وہوں سے چھپا جانا بھی اللہ تعالی وہاں کو چھپا جائے گا تو یہ بہت بڑا سواہ اسی طرح یہ کرنے کے بعد آپ نے یہ روئی کا معاملہ مکمل ہوا کیونکہ پاؤں کو تو آفر نہ سکتے پھر پاؤں پہلے دائے پاؤں پر خوشبو لگائیں اس کے بعد بائے پاؤں پر خوشبو لگائیں اب جب ہم نے خوشبو اور معاملہ بھی مکمل کر دیا اس کے بعد آجتا ہے اضار اب آپ دیکھئے اضار سر کے بادوں سے لے کر پاؤں کے تلو تک اضار ہمارا مکمل ہے اضار ہمارا مکمل ہے اس اضار میں سب سے پہلے جو ہم نے بہن کو اٹھانا ہے وہ ہم بایا کونسا بایا 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 بہن اٹھانی کی بجا بجا یہ ہے کہ جب ہم بایا اٹھائیں گے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ دائیا اوپر دائیا اٹھانا دائیا اور یہ آپ نے اس اضار کو بیا اٹھانے کے بعد اندر سے اٹھائیں اب یہ ہمارا دائیا اوپر آگیا اور بایا بایا نیچے اس کے بعد نفافے کی بایا آتی ہے نفافے میں کیا آمنے لئے آپ نے دوہر آرہا ہے سب سے پہلے بایا کو اٹھایا اس کے بعد دائی اب آپ دیکھئے جب ہم اٹھا رہے ہیں اس کے بعد یہ دچین آپ کے جگہ پر موجود ہے اورتا یہ ہے بعض دفعہ اب جب میر کو اس طرح کر لیا جاتا ہے تو پھر بات کہتے ہیں چادر دیتے ہیں فڑا فڑا میر کو جڑھوڑتے ہیں آپ پڑھی ہوئی ہے چادر کوئی مسئلہ ہوگا اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا آپ دجین آرام سے باندھیں چادر پڑھی ہوئی ہے سکون کے ساتھ ہم نے میر کو زیادہ جڑھوڑنا ہے یہ کچھ بھی نہیں کرنا بلکل پیار محبت سکون کے ساتھ میت کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے اب یہ آگر دجین مسئل کے ذور پر یہ تو اوپر چلی کے اس کو راپ سے نیچے لے وہ اپن پاؤں کا بغیر اٹھانی کی ضرورت نہیں اردے وہ کہتے ہیں یہاں پر ایسے کرنے کے بعد اس کو دوسری گھرہ لگا دی جائے جو آسانی کے ساتھ دوبارہ کھل جائے اور یہ یہ باری ادھر سکنے جائے کہ وہ کھل جائے اسی طرح درمیان سے باندھی ہے یہ درمیان سے باندھ کے بعد آپ اوپر سبھی اسی طرح کر دیجئے یہ در سکنے وہ اوپلیان کھلیان 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 اب یہ سیرے پر وہ چلی گئی اب تینوں باندھ گئی ٹھیک ہے اس کے بعد چہرہ دیتنے کیا معاملہ ہوتا ہے باندھا چہرہ کھول لیتا ہے چہرہ کھول لیتا ہے اس کے بعد یہ ہے یہ ہے کفر کا طریقہ جو ابھی ہم نے سیکھا اس کے بعد کیا معاملہ ہے اس کے بعد معاملہ ہے چار پائی معاملہ معیل کو سپون کے ساتھ اٹھائیں اب دیکھئے جب ہم نے چار پائی پر رکھنا ہے تو کفن کے ساتھ اٹھانا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ کفن وہ معیل کو پیٹ آ دیتا ہے اس کے بعد چار پائی معاملہ انشاءاللہ اس کے بعد بہراتے ہیں اللہ رب العزد کی بار اٹھائے بے کسپنا مدعو اللہ سب پر افنا خضرو کرن فرمائی اب یہ یاد رکھی گا جب وہ ہم اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ جب معیض کو لے کے جانا ہو تو سب سے پہلے سرحانہ ہی آگے رہے جیسے عیض میں بماتے جائے سرحانہ آگے ہی رہتا ہے تو وہ تو طریقہ ہم درست کرتے ہیں لیکن معیض کو گندہ دینے کا اب طریقہ آپ تو انشاءاللہ گوش گزار کرتے جا رہے ہی حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو معیض کو گندہ دے اور یہ بھی یاد رکھئے گا چاہے معیض عورت کی ہو چاہے مرد گندہ دے سکتا اس کو کوئی بھی گندہ دے سکتا ہے یہ لوگوں کا غلط طریقہ ہے جو آپ بلند کر رہے ہوں محرم آفلام محرم محرم گندہ دے وہ ان کا جائز طریقہ وہ بچارے کہ محروم کر رہے ہوتے ہیں اتنی بڑی نیکی سے نیکی کیا ہے جب آپ کسی بلندہ دیتے ہم چاریس قدم چلتے ہیں اللہ تعالی چاریس سبیرہ مناہ کو موا فرما دیتا اور ایک حدیث مبارک ہم یاد لکھاتا ہے جو اللہ میت کو سنت کی مطابی کندہ دیتا اللہ تعالی اس کی حتمی معاف رکھ فرما دیتا اتنی بڑی نیکی ہے اب ہم نے اس نیکی قبانی کے رہدیت سے انشاءاللہ اس کو سیکھتے بھی چار بڑی آج حمد بھائی آج حمد 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 صاحب اب اس کو سیکھتے ہیں اس کو کھائی آج یہ چار ہے ہم نے اس چار بھائی کو اڈھایا چار من دو کیونکہ ابتداء ابتداء اس کو چار بندے ہی اٹھائی ابتداء ہم نے یہ جو ستونوں کے درمیان ادھر بیٹھ ہیں یہ سار ادھر سوڑ جائیں ادھر ادھر ہو جائیں کیونکہ ہم اس کو ستونوں کے درمیان سے ایسے گھماتے ہیں تا کہ سب کو پتا چاہتے ہیں کہ کندہ کس طرح دینا ہے سنائم بلا ہم نے اس کو بلکل ستونوں کے درمیان سے گھمائیں گے اور اس کے بتا دی انشاءاللہ آپ کو کندہ دینا بتاؤں گا حجی صاحب کا میرے ساز بن مقی کیونکہ کندہ نے آگے آنا ہے پھر آگے پیچھے حجی صاحب وغیرہ سار ہی کندہ دیتے جائیں گے اور سنت کے مطابق ہم سار بتاتے چلے جائیں گے اب مسائل کے طور پر یہ بیت آ رہا ہے تو جب بیت آ رہی ہو تو ہم نے کندہ کیسے دینا ہے آپ دیکھا گیا ہے کہ پیچھے آ جاتے ہیں ایسے یہ فریقہ نہیں کی ایسے پیچھے آ جاتے ہیں کہتے ہیں اسے پہ آ آپ کو قدم چڑھ رہا ہے آپ ایسے سامنے آنے کے بعد ایسے پکڑ لیں ٹھیک ہے وہ بندہ پیچھے آتے ہیں ایسے پکڑنا ہے شکر آپ نے کندہ دینا اب یہ کندہ دینے کے بعد آپ نے کتنے قدم چلنا ہے دس قدم اب مسائل کے طور پر آپ نے دس قدم چل رہی ہے آپ یہاں پر آپ کے دس قدم مکمل ہوگے مکمل ہوگے اب اگر کوئی آتا ہے تو ٹھیک ہے فابی آ نہیں آتا تو چلتے جائیں آپ نے دس قدم مکمل کیے آگے آگے آپ مکمل ہم نے سب سے بہلی یاد رکھیے تھا دائیں جو قریب کا گنتہ ہے اس کو دائیں کندے کے اٹھانا ہے دائیں کندے کو مریض کا دائیں ہی ہے نا ساتھ کب آگیا تو مریض کندے پہ اٹھایا ہوا ہے تو یہی طریقہ ہے سب سے کہ آپ دائیں طرف آئے گئے مید کی دائیں طرف آپ میں اٹھایا آگے اگر 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 پیچھے چلا جاؤ جاؤ گا اب جب پیچھے جاؤں گا اب یہاں اب مید کا ہے دائیں اور میرا بھی دائیں لیکن آپ پانٹی کی طرف آگے پاؤں کی طرف آپ پھر پاؤں کی طرف جب آیا ہے تو کتنے قدم چلے گے 10 قدم ٹھیک ہے آگے سے جب جہاں سب آ جاتے آپ وہ کندہ دے رہے جب وہ آئیں گے آگے پیچھے آگے جب یہ پیچھے آیا اب میں کیا کرنا دوسری طرف جاؤ دوسری طرف جاتے ہوئے یہ میں دوسری طرف آگے 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 اس طرح آگے اس طرح آگے 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 وہ آ رہے ٹھیک ہے میں نے ادھر انہیں پیچھے اٹھانا ہے اور خود اب مہید کا موسا ہے مہید کے بھائے کو میں دائیں کندے پر اٹھایا مہید اور دس قدم چلا پھر میں پاؤں کی طرف دس قدم اب یہاں پر بھی دس قدم چلوں گا اب میں دس قدم مکمل کیے آگے انہوں نے کندہ لیا میں پیچھے چلا رہی اب یہ ہے کہ میں پاؤں کی طرف سے مہید کو کندہ دے رہا ہوں اور دس قدم چاہتا رہا ہوں تو اب جیسے ہی دس قدم مکمل ہوئے تو ٹوٹل کتنے ہوئے چالیس قدم میرے چالیس قدم سنت کے مطابق جیسے ہی مکمل ہوئے اللہ تعالیٰ کی جناب میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ چالیس کبیرہ حکم مہا فرما دے تو یہ طریقہ مہید کو کندہ دے اس کے بعد یہ جب کندہ نہیں دیا اس کے بعد اگلی کیا معاملات ہیں آگے آپ نے کیا کرنا ہے وہ کی بڑا سیکھنے والے معاملات ہیں کیونکہ اگر ہے قبر کے معاملات کہ قبر میں کس طرح اتارا جائے ٹھیک ہے آپ یاد رکھئے کہ مید کو جب ہم نے رکھنا ہے اس وقت کے دور پر قبر ایسے بری ہوئی ہے اور یہ ہے چار پائی ادھر رکھتے ہیں قبر یہ ہے اب چار پائی یہاں پر موجود ہے قبر یہ ہم نے یہاں سے اٹھانا ہے تبلہ کی طرف کرتے ہو تبلہ کی طرف تبلہ یہ تبلہ کی طرف کرتے ہو اسے قبر کے سپرد کرنا ہے یہ دعا کرتے ہوئے بسم اللہ وعالی بللت رسول بسم اللہ وعالی بللت رسول اللہ تو آگے جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ قل کے طرف میں آپ کو اس کے بارے میں بتا جائے گا کیونکہ ابھی نماز جنازہ رہتا ہے پہلے انشاءاللہ وہ پریکٹیکل تھوڑا سا پڑھائیں گے اور سکھانے کے بعد اس کے مسائل بتانے کے بعد انشاءاللہ پھر قبر میں کس طرح اتارا جاتا ہے قبر کیسی ہو کس طرح اتارا جائے اس کے بعد کیا معاملات ہیں انشاءاللہ کل پہ سیشن میں آپ کو سکھائے جائیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ بیکس قرآم دور اللہ تعالی ہمیں سرکار کی حال سوندر سے محوظہ تقاف کروائے جیسے کیسے ہو سکتے اللہ سلط قرآم کی تفیق سال کروائے واتم دوائے حضر اللہ